مجلس کی روحانیت کے لئے ملکے مخوضہ بلندر صلاح وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتبصقینہ بے ولایت علی بن عبی طالب صلوات بابا زبران پر اللہ الرحمن الرحیم وصلاتو وسلام علی اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ لذین آمنون مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِنْ يُحِبُوهُمْ وَيُحِبُونَهُمْ مجلس میں تشریف لائے ہیں مالک انہیں پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے پاوازِ بُلَوْتَا ان کے ذکر سے ذکر کی ابتدا کرنے لگاؤں ہوں جو خود ذکر اللہ ہے اب دیکھ اور فرمان ہے محمد والے محمد ذکر نہیں ذکر اللہ ہے ذکر ہونا اور بات ہے ذکر اللہ ہونا اور بات ہے میرا امام فرمان ہے دنیا بھالو ذکر ہونا ذکر اللہ جس نے بھی ہمارا ذکر کیا اسی نے تو اللہ کا ذکر کیا اب سلامت رہے آیا میں پہلی دفعہ ہم آپ کے علاقے میں شاہد ہوں تو آپ سے تعرف نہیں ہے لیکن مولا کا فرمان بیش نظر ہے سرکار کیا ہے پیش ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے نہیں پہ جانتے ایک رشتہ ہے سب ہی ہے جو خون کے رشتے سے بڑھ کرتے ہیں میرا مولا سے پوچھا گیا وہ کونسا رشتہ ہے جو خون کے رشتوں سے بڑھ گیا وہ میرا امام فرمان جب دنیا والو وہ رشتہ رشتہ ویلائیت علی ابن ابی طول تو آپ کا میرا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ویلائیت ہے اس کو مدلہ ذرہ دے ہوئے پاسکر کر لیے سرکار فرمان دیا ذکر ہونا ذکر اللہ کہ جس نے بھی ہمارا ذکر کیا اسی نے اللہ کا ذکر کیا آگے امام فرمان دیا ذکر ہو عدود بینا ذکر ہو شہد آل ہے اور جس نے بھی ہمارے دشمن کا ذکر کیا اس نے شیطان کا ذکر کیا سرکار کہتے ہیں ہمارا ذکر کرو علی کا ذکر کرو علی کا ذکر رحمان کا ذکر ہے علی کے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے یہی تو جناب مصطفیٰ کہیں گے جیسے دوں مجھا انہیں سکم بذکر ہیں علی جب نے ابھی پاہ لے اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر شدیدہ دینا مصطفیٰ انہیں فیصلہ کر دیا جیسے مجلس میں ذکر علی ہوگا وہ رحمان کی مجلس ہوگی جہاں نہیں ہوگا وہی شیطان کی مجلس ہوگی فرما رہے ہیں رحمان والی مجلس میں آنا چاہی ہے ہم سارے رحمان والی مجلس ابھی توجہ ہو جائے گی سارے مجلسے واپس آج آئیں گے یہ تو ہوتا رہتا ہے آتے جاتے جاتے ہیں مومن انسان میں یا ایوہلزین آمن سورہ مائدہ ہے چوہ نمبر 54 نمبر آیت ہے اجھاد ہو رہا ہے یا ایوہلزین آمن اللہ کہتا ہے اے ایمان والو کیا کہہ رہا اللہ کس سے کتاب ہے میں پلٹتے کہتا ہوں اللہ تم سے کتاب کر رہا ہے وہ غور نہیں فرما رہے ہیں سادہ تو ہمینین آپ سے اللہ کتاب کر رہا ہے یا ایوہلزین آمن اے ایمان والو تب یہاں پتا نہ پڑے گا کہ ایمان کون ہے ایمان کل بھی علی تھا جب بھی علی ایمان ہی میرا مولا علی ہے جب ایمان علی ہے اللہ قرآن میں کہا یا ایوہلزین آمن اے علی والو ہوئے 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 اور نہیں فرما رہے ہیں میرے پانچ میں ایمان فرما رہے ہیں چانس پر جوفی ایدھر پندہ اکران فلایت علی کرتا ہے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی اسے گفتگو کرے دیکھیں میرے سامنے سارے مومن بیٹ سے ہوتا ایمان والے بیٹھو ایمان میرا مولا علی ہے علی کو مانوگے تو متقی بنوگے علی امام المتقین ہے جب میرے مالک امام المتقین ہے تو پھر متقی بنو میں سرکان سے پورتا ہوں سرکان تقوا کی سے کہتے ہیں بندہ متقی سادات میرے سامنے سے شریف فرمائے بات اچھی لگے تمہیں پہلا جملہ کہتے لگو پکوا شروع کہاں سے ہوتا ہے متقی بندہ کیا کو بند پہتا ہے میرے پانچ میں امام جانتے ہیں جو پکوا شروع ہی اکرار ورایت علی سے ہوتا تھا اس پر میں تو متقی کہلانے کا حق ہی نہیں ہے جو اکرار ورایت علی نہیں کر رہا آپ نے بات سنا کے بات باگے کرتا ہوں ترجمہ پھر کرتے ہیں یہاں لائن سے چھ سید بیٹھے ہونا میں آواز دوں سید نام میں نے نہیں لیا میں نے کہا نا سید تو جتنے سید ہوں گے نا وہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا ایچے جو ملک چودری جو ہاں شکھے بیٹھے ہو میں آواز دوں ملک صاحب وہ چودری صاحب جنا تیرا چودری ملک ہے نا وہ میری طرف دیکھے گا میرے پانچویں امام کا فرمان نہ ہو مرتضی مہدی ابن حافظ تصبح اس ہے مجرم ہے میرے پانچویں امام کہتے ہیں مومن چھے زکر زل سے نبی علی کہتا ہے نا عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجم سے علی دیکھتا ہے آئے آئے بندے کو کہتے ہیں بول میرے بندے اللہ بھی کہتا ہے بول میرے بندے اللہ فرمان جائے آپ سلامت رہیں عرش سے آپ کی زندگی ہو عرش سے اللہ دیکھتا ہے تو یا علی ذرا زور سے کہا کرو وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے دور نہیں فرمایا اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں لیکن جب سات کی بات آتی ہے وہ وہ ہے ہم ہم ہیں یہاں تو ہید محفوظ جہاں چاہیے لگے کہ تُو سکر لیں میرے واقعے میں دوڑ میرے بول پیڑا جے کبھی وہ ہم ہوتا ہے کبھی ہم وہ ہوتے ہیں قرآن تو بتا وہ ہم کب ہوتا ہے پھر تُو کیا کہتا ہے یہ وہ کب ہوتے تُو کیا کہتا ہے جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ تو کہنا پڑ جاتا ہے قرآن تو میں نے نہیں ہم نے نازل کیا پڑھ کے دیکھو یہ نازل اللہ میں نے نہیں یا رائے تکبیر امازِ بلان رائے تکبیر یا رائے رسال یا رسول اللہ امازہ اللہ کے معنی کیا میں نے نازل کیا ہم نے جب وہ ہم ہوتا ہے کہ قرآن کو میں نے نہیں ہم نے نازل کیا یعنی میرے کو گھٹی آئیتہ مکر لگیا حافظ قرآن تھی آئیتہ میرے کو مکر نہیں لگیا جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ سورہ یاسیب پہ دیتا اِنَّا نَحَنُو مُحِيَ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ اَمْ مُرْدُو تو میں نہیں ہم زندہ کرتا ہے اللہ کا ہم امام کہتے اللہ کا ہم سلتتا مکمل ہی نہیں ہوتا یا تاکہ ہم چادہ میں سے کوئی شامل نہ ہو جائے موسیقی مردوں کو میں نہیں ہمل ہمل چودہ میں سے کوئی خائمہ جو اس کی خام کا مظہر ہے ہوئے 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 روڑے نہیں فرما رہے آئے ہوئے ہوئے اسے یہ دولہ قرآن نے کہتا ہے شرائے نام کی ایٹی باند نمبر آیت میں لگ رہا مہا قدر اللہ حق کا قدر ہے میرے بھردوں تم نے جیسی میری قدر کرنا تھی میں سی کی نہیں اور میں جو کہوں میں پنی بھٹیا میں آیا مجھے مولانا صاحب نے بھلایا پہلی مرتبہ تو علاقے والوں نے میری قدر نہ کی اس کا مطلب ہے میں وہاں پہ آیا پالنے والے تو قرآن میں سورہ نام میں کیا سی نمبر آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم نے میری قدر نہیں کی تو تو کیسے میں نہیں رکھتا پتا کیسے تلے تو آیا یا نہیں آیا تلے دیکھا نہیں کبھی علی کی صورت میں آیا کبھی حسین کے جہرے میں آیا کبھی حسین کی صورت میں آیا آتا رہا آتا رہا اتنا عطائب ہوا کبھی حسین کی صورت میں آیا دونوں نے فرمائرہیں صورت میں آیا یہ کیا صرف آیت ہے مقبول ساتھا ترجمہ بھی لینا ایک آیت نہیں تھا قدر کرونا لی دی بجی سے نے جوتا کی قدر نہیں کی اس نے اللہ کی کہا کرنی ہے در جی میں ایک آیت پڑھنے لگوں سورہ آزاب کی پچی سے نے کرا آئے پھر کیمرے لائیف چلا رہے ہیں میں کسی نے داد نہیں دیلی بجی درن گئے کہ داد دیئے تو لوگ سامنے لسہری نہ کیا دا سورہ آزاب کی پچی سے نے کرا آئے سرکار کہتے ہیں وہ ہم ہوتا ہے جب وہ ہم ہوتا ہے جماعتہ سیدھا سرکار یہ فرما دے کبھی ہم بھی وہ ہوتے ہیں قرآن تو بتا روایت نہیں آئیت آئے ہیں یہ وہ کب ہوتے ہیں قرآن کہتا پڑھو سورہ آزاب جنگ اعزاب شروع بھی تنافی علی سے ہوئی ختم بھی تنافی علی پہ ہوگی یادہ رہک ملوم خندک ٹپ کے آیا سی وہ ہو بھی بری بری کائیدے ایک منافق نے چھوٹی رکی جو اوہی فرما رہے ایک نے چھوٹی رکی جو جنماز نے سرکار سے جدا کیا ہائے آزاب آپ مکínہ آزاب ہیں یادسو اللہ علی کی جائع میں تگفر ہیں علی کی جائع میں تگفر ہیں جب سورہ مرخم جناب جبرائی سوری آزاب کی پچی سے نمبر آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے مولی نے یہاں سے نبال لہاں آپ کے ذات بھی ہو بات ہی اچھی ہے اور یار سورہ آزاب یہ دیکھیں انٹرنٹ کا دور ہے آپ نے موبائلوں سے لائک چلا دیا قرآن فنیٹک صرف یہی تلکھو سورہ آزاب گوگل پر قرآن فنیٹک صرف انگریزی اور دور دیکھ لینا جنابی علی چلینا آگے آج کی لڑائی میں مومنین کی طرف سے اللہ خوب لڑا لڑے علی اللہ کہتا میں لڑا جن کر مصطفیٰ نے پھینکے اللہ کہتا میں نے پھینکے تو پھر فیصلہ ہو گئے علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے پھر علی کا لڑنا بھی اللہ کا لڑنا ہے اب جو جمل میں آئے گا شفید میں آئے گا حلی سے نہیں اللہ لڑنا چھوڑے پھر جملہ کہنا لگا آپ کے ذاتے بھی ہو اچھا ٹھیک ہوگی شاہ ایوہ اللہ دواری زندگی ہوئے میں جالب بڑی تنکی کر بھی جائے یا ایوہ اللہ زینہ آمن اے علی وانگلو علی وانگلو کو اللہ خطاب کر رہا ہے اے کنارِ بلایتِ علی کرو اس قابل ہو جاؤ گے کہ اللہ بھی تم سے گفتگو کر رہے اللہ تم سے گفتگو کرتا ہے آگے اللہ تھنکی دے رہے سورہ مائدہ 64 نمبر آیا پہلے قریب بلایا علی کی بلایت اللہ بلایتِ علی وانگلو تم سارے آگے اب چھانٹی لگنے لگی ہے آئے ہائے آئے تار دیل نہیں علی وانگلو کی چھانٹی لگنے لگی ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو میں یا تدہ ملکماندین ہی کائی ماندو والو جو دین سے مرکد ہونا چاہتا ہے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے دین سے میرے مولا سے پوچھا گیا موسیقی دین پانچ خسلتوں کا نام ہے یہ بتا رہے ہیں وہ ساری آپ کو آدم ایک جمعہ کرنے لگو میں یرتدہ ملکم اندین نہیں جو دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے دین سرکار کہتا ہے میرا بھادا علی ہے وقت کا امام دین مجسم ہوتا ہے کوئی کوئی غور نہیں فرما رہے میرے مولا سے پوچھا گیا اللہ کو بھی شک تھا یہ کچھ ایمان والے ایمان لانے کے بعد جو بھی مرتد ہو جائیں گے قرآن کی تفسیر نہ ہو تفسیر یاسی نہ ہو مرتدہ میں دیم نے ہاں پھر تو سب کو سائل مجھے نام ہے دردہ جانے یہ مرتد کون ہو گیا دردہ کبھی علی کی ولایت پہنچی اس نے شاک کیا وہ مرتد ہو گیا آگے جانے کے لیے جب چوالا کہیا اللہ حضرت صاحب جس نے علی کی ولایت پہنچی حق کیا وہ مرتد آگے اللہ کیا گیا تھا اب آگے اللہ تسلیم دے رہا ہے روایت ہوئے روکو آیت ہے سورہ مائدہ 54 نمبر آئیت فصافہ شاعت اللہ ہو بے قوم یحبوہم ویحبونہ کہ اللہ انقریب ایک ایسی قوم لائے گا جس قوم سے اللہ خود محبت کرے گا آپ بیٹھے ہیں نا صدا تو مومنی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے مفضل نے پوچھا اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا جسم نہیں رکھتا لیکن محبت کرتا ہے کہ کس سے محبت کرتا ہے کہ اس سے جو اقرار بلایت علی کرے لطفے نہیں لے رہی بندوں کو ابھی اقرار بلایت علی کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے میں جملہ اتنا قیمتی گئے گا جاؤں گا پڑھے دیر تک چیمہ کو یہاں ہوتی رہیں گی اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ سے محبت کرو گے کہ مولا کو تو ہم سے محبت کر تعلیقی وجہ سے ہم اس سے محبت کیسے کریں وہ جسم نہیں رکھتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اس سے محبت کا اظہار یہ ہے اسے آہد مانے آہد مانے آہد مانے آہد مانے آہد مانے یہ توحید محفوظ ہو گئی ہے اللہ کتنے ہیں ایک کوئی مولوی پڑھے جا ہے کہ اللہ صاحبی بولے جب وہ کیسا رہے ہیں کیا ایک تو آپ کی قسم ایک پیادر کا اطلاق ہوتا ہے میرے والے صاحب نے سپیشلیں پڑھ دیئے اللہ ایک نہیں ہے اللہ آہد ہے آہد اسے کہتے ہیں نہ جس کی افتحہ کا پتہ ہو نہ جس کی افتحہ کا پتہ ہو قرآن کہتا ہے اللہ آہد ہے اللہ آہد ہے جب وہ آہد ہے آہد تو پہچانا تب جائے گا جب کوئی واہد بنے گا واہد کے ذریعے آہد کی پہچان ہوگی یہی تو جناب علی کہتے تھے دنیا والو اللہ آہد ہے میں علی واہد ہوں ہو 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 میں واہد ہوں میں نے بتا جا کے وہ ہے دیکھیں مشکل باتے والے صاحب کرتے ہیں میں نہیں آہد کی اقائی واہد ہے واہد نہ ہونا آہد کا پہچانا چلے اور واہد وہ ہوتا ہے جو تقسیم ہو جائے گا اس لئے تو مصطفیٰ نے فرمایا اناو علی من نور واہد ہے میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں جو تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا یار ہر دنیا پہ تو ہی تو محفوظ ہے نا لیک بات بات آپ کی زندگی آپ نے اسی دعا دے دی میں نے لئے یہ کافی ہے اللہ نے قریب قوم لائے گا کون سی قوم جس سے اللہ محبت کرے گا یہ اللہ سے محبت کریں گے کائنات عالم میں صدا صرف دو قوم خلق ہوئی ہے ایک اللہ لائے گا دوسری جناب سیدہ کی دعا سے خلق ہوئے گا اچھا اب آپ نے دیکھ رہا میں نے آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ دی چلی جائے نمبر فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهِ ایک قوم اللہ لائے گا جو قوم اللہ لائے گا وہ اس میں سے کچھ بندے علی کی برایت میں شک کر کے مرتد ہو رہے ہیں اللہ علی والے ہی مرتد ہو رہے ہیں جس نے علی کی برایت میں شک کر لیا خدا شیعہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو ختم ہو گیا لیکن جناب مخدومہ کونائن میں دعا مانگی تھی اللہ مصالح اللہ محمد محمد تفاقیہ کمرا ہوا تو بی بی نے کیا کہا تھا اللہ ایک قوم پیدا نہیں کرے گا خلق کرے گا اللہ ایک قوم خلق کرے گا میرے مالک سے پوچھا کیا خلق اور پیدا ہونے میں فرق کیا ہے پیدا ہونے میں اور خلق ہونے میں فرق کیا ہے میرے پانچوے امام جاد جعفر جعفی جو پیدا ہوتا ہے اس میں موسموں کا اثر ہوتا ہے جو خلق ہوتا ہے اس میں موسموں کا اثر ہوتا نہیں یہی دواجہ ہے حسین کے مادمی پیدا نہیں ہوئے دعا سیدہ سے خلق ہوئے ہیں اے آپارے زور ہی ہو بدنے پہ اثر ہوتا ہے حسین کے مادمی پہ اثر نارے جو خلق ہوتا ہے آپ یہ موسموں کا اثر ہوتا ہے آپ سلامتے ہیں یہ نارے کی بڑی اہمیت ہے میں اپنی ایک جگہ پہ اپنی مجلسوں میں بتاتا ہوں مجھے یہ بتائیں مہتقین کون ہے قائمی آل محمد رجبہ ایک بات پہاں کہ بڑھانے لگا وہ سرکار قائم تشریف کان آئیں گے بڑے بڑے بندیاں کی منداد نہیں جے نیری جو دو مرتضیٰ کا سننا بڑا مشکل کام ہے پہلی دفعہ میں اس لئے آپ جانتے نہیں ہیں سرکار قابے کی چھت پہ آئیں گے پاکی باہ رجبہ پہلا جملہ کہنے لگو جو سرکار کہیں گے جیسے ہی سرکار قابے کی چھت پہ آئیں گے پہلا پہلا جملہ امام زمانہ فرمائیں گے جا پہلا ہویا بیت اللہ ہے آو زہی یدودہ قائم اپنے ہاتھ کو پھلاتے گنے گئیں گے آو اللہ کی بیت کرو یہی اللہ کا ہاتھ ہے ہوئے 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 دعوری نہیں فرما رہے دعوری نہیں فرما رہے حضیٰ مولی اللہ ہمارا ہے حضری 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 حضر آپ سلامت رہے اب دیکھنا ہمارے پاڈشاہ نے نعرہ لگایا یہی مسئلہ ہے منتقم میرے مولا قائم بادشاہ ہے میرے چھتے امام کہتے ہیں میرا پیٹا قائم وہ منتقم ہے جو اپنے پڑوں کو بھی ان کا حق دلوائی تو ہوئے 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 یہ بڑی جیتی بات تھی سرکار قائم اپنے پڑوں کو ان کا حق دلوائیں گے ظہور قائم کے بعد مختومہ جناب علی مولا حسن مولا حسین سارے آگے گے گے قائم بیٹا ہمیں ہمارا حق جائیے میرے چھتے امام کہتے ہیں مفضل میرا بیٹا قائم اپنے پڑوں کو ان کا حق دلوائے گا لیکن یاد رکھنا دمیدان جنگ میں قائم پہ حملہ ہوگا قائم کو بھی نارائی کلپانا پڑے گا یا امام المنتظر اللہ جائے نہ بتاتو یا امام المنتظر اللہ جائے اے دعا سارے فاجد سمجھ کے پڑو یا امام المنتظر یا امام المنتظر اللہ جائے اللہ جائے میرے چھتے نارائے ہی اللہ جائے ہم سلامت رہے اور فرمایا میں دیکھوں گا اس وقت بندہ یا ایلی ڈھلا کون کہتا تھے جب وقت کا امام کہے دو یا ایلی تو گردنے کس کی اڑنی ہے آنگے نال کافران کوئی نہیں اڑنی کافران کو پہلے سرکار دعوت حق دیں گے ایک اوڑا لطنیاں نے امام لیا دیا جو امام ہمیں سوانہ سے کہیں گے باپس چلے جاؤ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں خانوش ہاڑا علم کافی ہے ہوئے 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 نور نہیں فرما رہے ہیں کارل کسی نے کہا تھا نا قرآن کافی ہے اچھا یہ قرآن کافی مدہ کیوں کہتے ہیں میں آپ کو ہیتا ہوں توشی کسی وکیل دفتر پتہ ہونا پورے دفتر بھی کتابہ لینسر لگی چھیک ہے نا اب کتابیں لگی ہوئے اس کتاب کے اندر لکھا جوا کھیلنا حرام ہے شرابیوں میں اس کی صدا یہ ہے پھوڑوں سے وکیل کے چیمبر کی بندے ہوئی کمپے کر دے کبھی کتاب نے روکا ہو گورو نہیں فرما رہے گورو نہیں فرما رہے جسے بات سمجھ آئے میں نے بھیاتی مثال دی ہے وہ کتاب روکتی اسے نہیں نا لیکن وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی کمرے والا نہ آ جائے ہائے ہائے دار کتاب کا نہیں دار بندے کا ہوتا ہے جو اندر پی اندر سے کھانے پینے کے عادی تھی نا انہوں نے کہا دیا ہمیں کتاب کافی ہے ہائے 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 سرکار آئیں گے کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گے جہاں پوری روح زمین پڑی تھی کہیں اور آ جاتے صرف کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گے میرے پانچ میں امام سے پوچھا گیا تھا آپ کا پیٹا قائم کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گا کہا تجھے پتہ نہیں یافر جوفی جو تیرا رجب والے دن قابے کے سینٹر میں ولایت کا بیج بویا گیا وہ قائم کی شکل میں مکمل ہو رہا ہائے ہائے پہلی ولایت بھی قابے سے ملی یا امام المونتلار یا امام المونتلار یا امام المونتلار چھتے نارا مار دیا نارا ہے ہائیوی اچھا میں ایک بات کو میں اتانے کائس مار لگا ہوں سورہ حجر آدھی پہلی آیا اور اللہ کریں میں دست دے واحد مولمیٹ نے میں پہلے دست دے کہ میں آیت نمبر بھی پڑھن لگا جے اے آیت پڑھن لگا جے ٹھیک ہے جنا ساڑھا ہاکی پڑھتا ساڑھا کام نہیں ہے یہ اور ساڑھا سورلانی جو نہیں آتی وہ دلانا صاحب میرے ساڑھا زندر آئے نا وہاں پہ وہ گیا دے مجھا مول بھی پڑھتے ہی تو جہاں دے ربے سورہ ہو جے ہائے ہائے ساڑھا کام نہیں ہے سورلانی ہم نے تو آپ کو آیتیں سنانے ہیں سرکار کعبے سے نیچے اتریں گے چوب سے آسمان سے کون آئیں گے جناب عیسیٰ آپ کو ساری باتیں آتی ہیں میں نہیں سنانی وہ باتیں اس سے دادا آپ کو آتی ہیں آگے کھڑے ہو جاؤں نماز پڑھا وہ گئے گے آگے کھڑا ہو جاؤں ہوتی نہیں سرکار مریم کے بیٹے قریبہ تو صاحب کتاب ہے صاحب کلمہ صاحب شریعت ہے خالق قرآن تو یہ کہتا ہے شافی قرآن تو یہ کہتا ہے بتا دو مریم کا بیٹا قرآن سے بتا مجھے قائم آل محمد کو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا مجھے قرآن سے بتا جب سرکار دیں گے تو قرآن سے بتا ساتھ ادم جناب عیسیٰ پیچھے ہٹ سورہ حجراب کی پہلی آیت پڑھ کے گئے گے قائم آل محمد آپ کو نماز کیسے پڑھا ہو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا حیوہ الرزیم آمنو نہ تکمجمو پہنہ یا اللہ حبانہ دونے اللہ کیا تھا ایمان والو اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا نعرہ تکمیر نعرہ تکمیر نعرہ تکمیر کل ایمان نعرہ ہے یا عرب المعطل یا عرب المعطل میرے تکمیر میں نے روایت نہیں پڑھی سورہ حجراب کی پہلی پہلی آیت پڑھی ہے جناب عیسیٰ کہیں گے آئیوہ الرزیم آمنو لا تکمو پہنہ یا ری اللہ لگتا ایمان والو اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا کہ نعوذ بھی لگائے بھی آل محمد خدا ہے نہیں مظہر خدا ہے وہ دنیا کو درخ دیا جا رہا ہے اس کے مظہر کے سامنے کھڑا ہونا ایسے ہے جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پھر مظہر سے مانگنا بھی اللہ سے مانگنا ہو تو پھر مرگو آل محمد سے ہوئے 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 وہ یہ سرکار آئیں گے میں ساری اگلہ پڑا دمائے میں موضوع پڑتے ہی زیادہ امام زمانہ لیکن یہ سرکار آئیں گے جماعت ہوئے گی جماعت ہوئے گی برائر سے میرے مولا نے ایک بات کی ہے سرکار دا کے نوکر جدنا برائر ہے برائر وہ تلوار جب سرکار قائم جماعت کرائیں گے تو ذنفقار اس کے ہاتھ میں ہوا کرے گی سرکار کا نوکر خاصل کا نام برائر ہے سرکار تکبیرات الہرام کے لئے ہاتھوں کو کھلند کریں گے اچانت تکبیرات الہرام کے ہاتھ یہی ہوں گے دیں گے پرائر شاکوی نائن کے دیسرے بندے کا سرکار دا جناتو اور مولا پڑا دیا دائیں گے کھڑا میرے پیچھے ہیں شاکلی کی وجہ یہ دنے کر رہا ہوں آئے ہائے علیہ حق 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 جس بندے بھی علی دیو بھلایے تھے جبلا خادم صاحب شاکل کیتا آئے ہائے سب سے پہلے گردن اس کی چلا منو گالتا سدین مکمل ہے دین مکمل ہے دین کا مکمل ہوا سمہ قدیر تھے اور جو ہر پہلی کل کر لگا جیتے یاد رکھو گے وہ جو قدیر پہ مکمل ہوا کس کا دین تھا نمی گال کر کے جاناں لگا جو مرتضہ مہتی اپنے حق حق تصدق ہے وہ کیمرے لیا تیرا کیمرہ ٹھیک ہے نا گالے درودر نہ ہوئے وہ بڑی ضروری کار لیں اس نے چیمہ کوئی آنی ہے وہ جو قدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا یاد کو درا میرے ساتھ علاقے والوں پر طبہ نہیں بات کرنے لگا وہ جو قدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا پڑھوائے آج میں نے علی کی ولایت کی مجرد سے تمہارا دین مکمل کر دیا اللہ کا دین کا مکمل ہوگا اللہ کا دین کا مکمل ہوگا اللہ کا دین کا مکمل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاو جاؤ آنسر اللہ والخط وارائتن ناو سید خلو نفی دین اللہ یا سوا جا تران تو کہہ رہا ہے جب نصر اللہ اور فاتح اللہ ٹکٹھے ہو جائیں گے کہ یا بہتے ہو یا میرے سامنے میں نے آیت پڑھی میں لوایتاں پڑھا دا دین نہیں ازاو جاؤ آنسر اللہ والخط کہ جب نصر اللہ اور فاتح اللہ ٹکٹھے ہوگے آئتن ناو سید خلو نفی پھر تو لوگ دیکھو گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں اللہ کا دین تابہ مکمل ہوگا جب نصر اللہ اور فاتح اللہ ٹکٹھے ہوگے قرآن مولوی سے پوچھو گے تو گبراہ ہو جائوں گے بارت قرآن سے پوچھا لیا یہ نصر اللہ کا ہونا ہے یہ فاتح اللہ کا ہونا ہے میرے قدر امان جد دنیا فالدو نصر اللہ میرا دادا علی ہو فاتح اللہ میرا بیدہ کوئی مہم اللہ میرا بیدہ کوئی مہم بسم اللہ دور فرمائے رہنم دیو بسم اللہ جب نصر اللہ اور فاتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر بات کریں گے رمیل کے بابا نے بلند صلوات پڑھ دیا خوش شروع گئے محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد صلوات دعا پر موت بے دین دیگل پر کرنا جائیں میں نے کہا جو غدیر پر مکمل ہوا زوریت عمران کی بادت وہ ابھی میں ہے ہائے ہائے بندے کو اگر سمجھ آ جاتے نا سرکار عمران تو یہ جگڑا ہی نہ ہوتا پاس ایک کینسی باو دین پر مکمل ہوا اللہ کا جب حصر اللہ اور فاتح اللہ اکٹھے ہوں گے جناب مفضل کہتے مولا بظاہر جناب علی دنیا میں نہیں بظاہر آپ کا بیٹا قائم آئے نہیں تو دین مکمل کب ہوگا یہ اکٹھے کب ہوں گے کہا جب میرا بیٹا قائم خروج کرے گا آپ نے دیکھ لیا ظہور اور ہے خروج اور ہے کب پوچھا گا مولا خروج کہاں سے کریں گے کہاں نجب سے تو یہ جب میں مقیمتی کریں گے میں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں کہ جب نصر اللہ اور فاتح اللہ ہی کٹھے ہوگے کیا کہوں گے قائدر میرا بیٹا قائم خروج کرے گا نجب سے میں نے چھتے امام کہا تھا جتنی طاقوتی طاقتیں ہیں اس روح زمین پہ جتنی طاقوتی طاقتیں ہیں وہ میرے بیٹے قائم جلس کر کے حملہ کرے گی آج انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ مولوی کا جاندی یہ جو حلی علی والی اللہ کی پاک کرتے ہیں یہ طاقوت کی جنگ ہے آج تجھے میں بتاؤں جا پھر جو فی نے میرے مولا پاکر سے پوچھا تھا طاقوت کی سرکاتے ہیں میرے پاکر بیٹے ہر وہ بندہ تاؤں ہر وہ بندہ تاؤں ہر وہ بندہ تاؤں ہے جو مول کے لے ایسی جو بندہ تاؤں ہے جو بھی علی کی ملائے سے شخت کر کے گیا ہے ہے انتظار کرے یا پڑھے جائیں آرے 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 سید بائشاہ کو زیادہ انترام نہیں کرا ہوا دیکھنا گلچنگی لگے تُسری دعا دے ہوگے کمانوے کھوے کی سارے دعا دے گئے دے جیسے قائم آیا اور محمد فروض کریں گے نا میرے پادشاہ زندگی پاہل دی پاکتے ہیں وہ میرے مولا قائم کا لشکر پہ حملہ کرے گی میرے چھڑے مانگا مفادر قائم کا لشکر قدم پیچھے کرے گا کیسے قدم پیچھے کرے گا نا شہیطام نالا لگا کے لے گا جلدی کرو قائم کے لشکر پہ حملہ دو خطہ ہماری ہے اتر شہیطام نالا لگائے گا اتر زمین میں ناڈا سمیں زلزلہ میں ہوئے گا زلزلہ میں ہوں پ stories زلزلιά میں ہوں پویا زلزلی encontra سلامری ڈانی یا ایمان المنتظر ہے یا ایمان المنتظر ہے یا ایمان المنتظر ہے غور فرما رہے ہیں غور فرما رہے ہیں غور فرما رہے ہیں وہ یا غور نہیں فرما رہے ہیں میں قرآن کی آئے گی تفسیر کر رہا ہوں ادھر جناب علی کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ تیرا سپاہی آ رہا ہے ادھر آسمان سے نتائے گی ازا جا آن اصر اللہ حیوال رجی قائم اور علی اکتھے ہو گئے لیکن آپ نے لطفہ نہیں لیا میری بات کا جناب علی کہیں گے قائم بیٹا تیرا سپاہی آ رہا ہے علی آئین اللہ واجب اللہ نفس اللہ یاد اللہ اجب اللہ انڈونیس سپاہ کا مظہر علی جس قائم کا سپاہی پندے حاصل کرے اللہ جانے قائم خود کیا ہوگا رجی بھائی جو میں نہ کہہ گے بات کو سمیت نہیں لگا بھر پہ علم لگا کے سیا کہلانا اور بات ہے حقیقت جناب پہ یا پاس علمدار کو سمجھ کے علم لگانا اور بات ہے میرے امام کا جا مفضل پھر میرے بیٹے قائم پہ دوسرا حملہ ہوگا جیسے ہی دوسرا حملہ ہوگا قائم کا نسکر قدم پیچھے کرے گا اتنا پیچھے کرے گا جن کے پاؤں گدر و تن فراد کے پانیوں میں دوب جائیں گے شیطان نعرہ لگائے گا اجانب دیوارے زو کرنا ان پھٹے گی یادود مادود لکھر کے قائم کے لسکر پہ حملہ کرے گے شیطان کا حملہ کرو پتہ ہماری ہے ادھر شیطان نعرہ لگائے گا ادھر زمین نرپلاؤں میں سرزلہ جائے گا جناب پہ یا پاس سر کھانے گے اٹھ کے جائے گے جائے پیدا تخلی رکھتے گا سپاہ شالا رہا مل کے پالو سرکار اباس کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ تیرا سپاہ سالار آ رہا جناب علی نے کہا میں سپاہی ہوں جناب اباس کہا میں سپاہ سالار ہوں آپ کو پتا چلا اباس کربلا میں لڑے کیوں نہیں ہائے ہائے سیدان ستبول فرمائیں یہی فضائل ہے یہی میرا مسائب ہے جب سرکار قائم آئیں گے نہ جناب علی بھی آن جائیں گے قرآن کی آئیں کی تفسیر ہوگی آسمان کھلے گا وہ علم لایا جائے گا جد 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 بے شک ملے گی اگر آپ کہیں ماں ایک جملہ پڑھ دو گا اپنے فضائل کو ابو میں رکھے مسائب کے آنسو ضابط میں رکھے میں جملہ کو شیطان وہ چھوٹی ملی تھی یوم معلوم تک ادھر جناب علی جب نکلیں گے جناب اباس رجب فرمائیں گے شیطان دیکھ کے دوڑے گا پوڑتے ہوئے شیطان کو دیکھ کے جناب علی کہیں گے اباس لے میری ذل فکار ذل فکار لے کے شیطان کا سر تانی سے جگہ کر کے میرے مولا فاس گئیں گے جنہیں یوم معلوم تک کی چھوٹی مانگی تھی نا میرا بیتا قائم آ گیا یہی تو یوم معلوم ہوئے 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 اور پھر آسمان صاحب کی زندگی اور غور فرماؤں یہی فضائل ہے یہی مسائب ہے آسمان کے در کھلے گے ایک علم پر آمر ہوگا ہوئے 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 اور دس محرم والے دین در جب امام نے سر سجدے میں رکھا تھا نا آسمان سے نوری فرشتے اترے کہا حسین اللہ کہہ رہا یہ علم ہمیں دے دے ہائے ہائے اور تم جو گھروں پہ لگاتے ہو یہ علم لپیٹ کے فرشتے عرش پہ لے گئے کہا یہ علم واپس کب آئے گا کہا جب تیرا بیٹا قائم آئے گا ہائے ہائے اس کے اوپر لکھا کیا ہوگا اس وقت فرشتوں نے نتاہ دے کہ کہا اس پہ لکھا ہوگا سار اللہ وابنہ سارے ہی عجرکو ملاللہ جب سرکارِ عباس کا علم آئے گا کاخری جبلا کہہ کے ختم کرنے لگا ہم باس کو علم آئے گا جنابِ قائم اس علم کو اپنے دائے ہاتھ میں لے کے ہائے کر کے اس علم کو قابے کی چھت میں لگائے گے قابے کی چھت میں لگا کے اس وقت مسائد کے جملے پڑھے گے کہ مومنوں یہ وہی علم ہے جسے دیکھ کے جنابِ سکینہ نے کہا تھا بچوں پیالے سوال لو میرا چچا فانی نہ رہا ہے عجرکو ملاللہ جب سری خالی علم خیام میں آیا بچوں کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے بی بی سکینہ نے روکے کہا بچوں میں نے بادہ باپس لے لیا میرا کتا مارا گیا اوہ تو مکشانیت حرام میں روکے کہا بی بی آہ میں نے بھی اپنا بادہ باپس لے لیا میری ردا کا زامن مارا گیا جناب سید سوریت عمران شرازی صاحب ذکرِ محمد و آل محمد بیان فرما رہ گئے ایک دو اعلانات سمات فرما رہو بی باپکام دیرہ رائے امیر خان پکیانچ بی پچی اور چھپی مہرم دیرہ رائے امیر خان پکیانچ بی چانگ ذکرِ محمد و آل محمد بیان فرما رہ گئے پنجی چھپی محرم دیر درمیانی رات نو تری محرم نو اچھکیرے چھڑا دے پہ مجلس غلام باسفرید کا مدرسل اطبال جامرہ علی منان جعفری ہوتھے ساری زاکر مولی بھی پڑھنگے تری محرم اچھکیرے بائی محرم نو کالبی چک دو دویت مجلس اعزائے اور ماتمی جلوس ہیں مشہور و معروف نوی خان علی جون جڑا اوپی نوی خانی کرے گا سات سفر نو دربار بابا نادر شاہ چکیری مجلس ازائے کافی زاکر مولی بھی پڑھنگے اس تارہ سفر نو گبرین کے مجلس ازائے حافظ نادر عباس بلوچ اندی سویت ہو دیر ساری زاکر مولی بھی پڑھنگے اس تارہ سفر نو گبرین کے بیس سفر نو پکی اچھ مجلسے کافی زاکری امزام اور علماء اقرام اٹھائیس سفر نو گبرین کے مجلسے انتیس سفر نو پکی امز مجلسے کافی زاکر مولی بھی پڑھنگے انتیس سفر نو پکی اچھ تیرہ نومبر باباکام خربن مجلس ازائے زاکر سید مشتاف سنشاہ صاحب سید ریاض سنشاہ صاحب علامہ سید فراغ رہزر قاسمی ہون ہے ساری زاکر مولی بھی پڑھنگے تیرہ نومبر نو خربن ویچ اکیس سفر نو مجلسے زائد کافی زاکر انظام خدا فرمانگے جناب کے سامنے سید وزاکری شہن شہ ذکر فضائل و مسائل قاریب کا سید رابزاکر سید ذریعہ امران شرعزی صاحب ذکر محمد و آل محمد رہم فرمانگے اور شبیع ذو جنابی برام اکرام محمد رہم فرمانگے سرکتہ اللہم آقل و ذا جوافت سامنے سلواتکا دیکھے لہم آدھ آبای سادس انساعدہ لگو آل محمد و ليبا آفظہ و كائدنہ حتہ آقا و راغم آدم آج شایتھے یا آقا یا آل محمد یا آل محمد با Shalledil فرد آل محمد محمد رو نالدشاوات پڑوچڑا جو علاقے سروات ملانداشتن اپنی اپنی زمانی قبل کے واسفین باعت دیکھ سروات ہمارے تقبیل ہمارے رسالت ہمارا حیدری عزت سعادات سلوات اس لیکن اس رفعات واہ ہے محمد وآل محمد توڑی یا ریوٹی یا قبول فرق مولاق بوری وستن وحفاد وشافر بالخصوص پانیانی ملے سن مولاق توفیقات اتشار فرمائے اس ساتھ میں اتمنی اعاد اس سے ماء حسین لیکن موسیقی موسیقی